حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شروع سے یہ گرانہ سخا والا گرانہ ہے عطا والا گرانہ ہے چھوٹی عمر ہے بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر ایک سائل آیا اور اس نے آ کر درہاس کی کہ میں بھوکھا ہوں مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے تو سارے گھر کے اندر جب چھان بینگی کی گئی تو سوائے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی روٹی کے سوا جو آپ کا حصہ تھا پڑا ہوا تھا آپ نے ابھی اپنا کھانا نہیں کھایا تھا وہ روٹی کا ٹکڑا وہ پڑا ہوا تھا باقی سارے گھر کھالی تھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس سائل کو جواب دیتی ہوئے کہ آج ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے میری بیٹی زینب کا حصہ پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ابھی یہ بات سیدہ کر رہی ہیں تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے پاس جا کر کہتی ہیں اممہ جان اس سائل کو خالی نہ بیجو جو میرا عصہ ہے میں وہ سائل کو عطا کرتی ہوں یہ گرانہ کھانے والا نہیں کھلانے والا ہے یہ گرانہ اہلِ بیعتِ اطحار یہ مانگنے والے نہیں یہ دینے والے ہیں یہ سخاہ والے ہیں یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی ذات اور پھر یہ اہلِ بیعتِ اطحار یہ وہ گرانہ ہے یہ مانگنے والے نہیں دینے والے ہیں جب بیٹی دینے والی ہے تو پھر ماں دینے والی کیوں نہیں ہوگی کہتے ہیں سیدہ ابو بکر سے جا کر فدق مانگا ہے نہ یہ مانگنے والے نہیں یہ دینے والے ہیں یہ خاندان ہے دینے والا ہے یہ صدقے والے نہیں یہ حدیعے والے ہیں یہ حدیعے والے ہیں خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلا دیتے ہیں خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلا دیتے ہیں کتنے سابر ہیں محمد کے گرانے والے موسیقی